السلام علیکم بارحمد اللہ و برکاتو گل میرپ کی کچن میں گل میرپ کی کچن یوٹیوب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں آج جمعہ کا دین ہے سورہ کے پڑھیں اور اللہ کا ذکر کہنے جو لوگ اللہ کا ذکر دنیا میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ماملے فرشتوں کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے تو ٹھیک ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں لیمن موسمی کا جوز نہیں سوری لیمنی موسمی کا جوز بنانے جا رہی ہوں میں تو یہ دیکھیں ابھی فرش بل کو اچھی موسمی آ رہی ہیں تو ان کو میں اس کا میں بنا کر دکھاؤں گی اور کوئی جوز میں نہیں بنے گا یہ میں نے بزار سے خریدہ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی پہلے کننو دکھا دوں آپ کو میں اور اس کے میں دو دو پیس کر رہی ہوں ایک کی کننو کے اور اس کے بیج میں نکال دوں گی اچھی طریقے سے کیونکہ بیج بھی ہمارے پیٹ پر چلی آتے ہیں تو بہت یہ نقصان دیں ہمارے آتوں میں السر کا سبب بنتے ہیں تو اس کے بیج بلکل نکال دیں اگر جوزر میں بھی اگر آپ بنا رہے ہیں یا جوز فیکٹری کے اندر بنا رہے ہیں تو اس سے کروائٹ بھی آ جاتی ہے جوز کے اندر اور اس کو بلکل نکال دیا کریں اس طریقے سے اور بہت اچھا بنتا ہے یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے ویٹامین سی ہے اس کے اندر یہ ہماری جلد کے لیے ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مندے اور بہت اچھا بنتا ہے ڈاکٹر بھی اگر کوئی مریض ہے تو اس کو بھی یہی بتاتے گے موسمی کا جوز بھی ہیں اور بلکل خالیس ہوتا ہے جو ہم گھر میں نکالتے ہیں اس طریقے سے میں نے چوپٹ لیا ہے بزار سے لے کر آئی ہوں تو یہ بہت اچھا ہے اب اتنا جوزر نکالو ہزار مسئلے ہوتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ ہے کہ اس میں آرام سے بیٹھے بیٹھے بھی نکال سکتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں ادھر ہی نکال کے فوراں پی لیں اس کو اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے نکال لیا ہے اور کچھ بیج رہے بھی گئے تو وہ چھل نہیں ہے اس کے اندر آگے اوپر سے تو وہ اس کے اندر ہی رہ جائے گا اندر بیج نہیں چاہیں گے اس طریقے سے نکال لیں اور یہ ہماری جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ ہماری گائٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ وٹیمین سی ہے اس میں بہت فائدہ ہیں اور ایک سبزی ہے یہ سبزی سوری فروٹ ہے تقریبا فروٹ ہے بہت اچھا ہی ہے اور بہت طاقتور ہے بہت اچھا بنتا ہے اگر اس میں آپ جائیں تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں چینی ایٹ نہیں کروں گی کیونکہ یہ آج کل میٹھی اچھی آ رہی ہیں اور اگر کسی کو بھوک نہیں لگتی ہو تو اس میں کالی مرچی اور نمک کالا نمک اور کالی مرچ دونوں پیسکی اس میں ایٹ کر کے اور اس کو کھائیں تو اس سے بھوک بھی کھل جاتی ہے بھوک بہت اچھی لگتی ہے جس کو بھوک نہ لگتی ہو اس کے لئے بھی بہت فائدہ من دیئے تو یہ بنائیے ٹرائی کیجئے گا اور بہت اچھا ہے یہ ہماری صحت کے لئے ہمارے میدے کے لئے ہمارے جگر کے لئے بہت فائدہ من دیئے پھر ایک نیکسیمی کے اندر بھی بتاتی ہیں لیڈی ڈاکٹر کے حاملہ عورتوں کو بھی پینا چاہیے بہت ہماری صحت کے لئے فائدہ من دیئے تو اس طریقے سے بنائیں نکالیں آرام سے پی سکتے ہیں اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ لائٹ آئے گی کبھی لائٹ چلے جاتی ہے لمبی لمبی لائٹیں چلے جاتی ہیں دن میں لائٹ نہیں ہوتی کبھی رات میں لائٹ نہیں ہوتی ہے تو جوس کا جو ہے نا پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بس اگر ہمارے پچھو پر ایسا ہے تو اس میں نکال کے جس وقت آپ چاہیں اس ٹرم نکال کے پی سکتے ہیں تو یہ بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اپنی فیملی میں سب کو بنا کے پلائیے گا اور بہت اچھا بنتا ہے یہ ہماری سکین ہمارے بال ہمارے جسم کی فل بوڈی کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہ بہت اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی ہے اس میں طاقت ور اجزہ شامل ہے بنائیں ٹرائی کریں نکالیں اور آج کل بہت اچھی مصمبی آ رہی ہیں مارگٹ میں بہت اچھی بہت ٹھے لے فل فل بھرے ہوئے ہیں ان فروٹوں سے تو ایسے وقت کا فائدہ اٹھائیں اور لیں اور پیے یہ دیکھیں میں اس طریقے سے نکال کے نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں اس طریقے سے بلکل نکل گیا ہے یہ اور جو اوپر کا جو جا لیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اسکرین پر یہ اوپری رہ جاتا ہے یہ پوری چھلنی ہے سمجھیں آپ اس میں کوئی بیج نہیں جائے گا کچھ نہیں جائے گا تو بس یہ آپ اس طریقے سے نکالیں اور اگر اگر آپ کو کھٹا لگے تو آپ تھوڑی سی چینی بھی اس میں کر سکتے ہو تو چینی بھی ڈال سکتے ہو لیکن میں نے تو ایسی پی آئے کھٹا میٹھا تھا لیکن اچھا لگاتا مجھے تو میں ہفتے میں ایک دفعہ تو لازمی گھر میں یوز کرتی ہوں سب کو بنا کے دے دیتی ہوں تو اب یہ اچھی آریمہ سمجھیں بنائیں ٹرائے کیجئے اور آج جمعہ کا دن ہے تو میں نے سوچے چلو ان نکال لیتے ہیں اس کا کافی سری جمع ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو اچھا ہے سب پی لیں گے سب جیہرز بھی گھر پہ ہوتے ہیں جمعہ کی دن تو یہ میں نے نکال کے سب کو دے دیا ہے تقریبا اور دیتی جا رہی ہوں جو فریش بنا رہی ہوں وہ بھی میں ان کو بچوں کو سب کو دے رہی ہوں دیکھیں ہمارا گلاس چاہیں تو اب اس میں نمک کالی مجھ جیسے میں نے بتایا آپ کو اور بھوک کے لیے ہمارے لیے بہت فائدہ بن دے گی ہمارے میدے کے لیے بہت فائدہ بن دے گی ہمارے جکر کے لیے بہت فائدہ بن دے اس میں ہر چیز اللہ تعالی نے اسی فائدے کی اتاری دنیا میں کہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہ بہت مزیدار بہت ذائقے دار بنتا ہے بنائیں ٹرائے کیجئے میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں چھوٹا سا کمیٹ دیں بیل بٹن کو دبا دیا کریں جو میرے آنے والی ریسی پیئے آپ تک پہنچ سکیں تو یہ میں چھوٹا سا یہی کمیٹ دوں گی آپ کو کہ یہ بنائے پیئے اور اگر شگر ڈالنا چاہتے ہیں تو بھلے آپ شگر ڈالنے اس کے لئے شگر سے اور بھی ٹیسٹ ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے جی چھوٹی سا دعا کے ساتھ آپ بہنے بیٹیاں جہاں پی رہیں خوش رہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ